ہیلو دوستو سو آگتھ آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کریٹ بیل سریعتل میں میں ہوں آپ کا دوست اطلقویل آج ہم بات کریں گے پھر سے بجاج فائننس کی بجاج فائننس جو کی ملٹی بیگر سٹوک رہا ہے اور سب اس کو جانتے بھی ہیں لگوگ آپ دیکھیں گے 8090 رپے کے آس پاس یہ کام کیا کرتا رہا 50 68 2011 میں اس کے بعد سے سٹوک نے جو ہائی لگائے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگوگ 8000 کے آس پاس سٹوک پہنچا 8045 کے آس پاس تو اچھا خاصا ملٹی بیگر سٹوک رہا ہے اور کافی اچھی مارکٹ کیپ ہے اور جب بھی مارکٹ باؤنس کرتی ہے کافی اچھا باؤنس بھی کرتا ہے لیکن لیولز کے اوپر اب اسے لینا چاہیے کہاں پر یہ سپورٹ لے سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو بات دیکھئے منتھلی چارٹ پر سٹینٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں تو 50 کے آس پاس کیے ہمیں 60 کی سٹینٹ چاہیے ہوتی ہے جب بھی اس کے اندر 60 کی سٹینٹ بنتی ہے تو سٹوک کافی اچھا باؤنس بیگ کر ہوتا ہے اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں گے آپ جب جب اس نے 60 کو کروز کیا ہے تب تک اس کے اندر اچھی خاصی جو ہے سٹینٹ بنی ہے تو 60 سے کافی کم ہے اس ٹائم 50 کے آس پاس کیے تو 50 کی مطلب تھوڑا بہت ٹائم کریکشن اور پرائز کریکشن اس کے اندر اور ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے بیکلی چارٹ پر دیکھیں گے تو 36 کے آس پاس کی آرے سہی ہے یہاں پر بھی ہمیں 60 کی چاہیے ہوتی ہے تو 60 کو جب جب اس نے کروز کیا ہے تب تک اس کے اندر اچھی خاصی سٹینٹ بنت نظر آئی ہے تو یہاں پر بھی 36 کی ہے جانے تھوڑی سی ٹائم بائز کریکشن اس کے اندر اور ہو سکتی ہے اور تھوڑا بہت پرائز بھی ہو سکتی ہے تو دیکھیں نیچے کے لیول سے جو سٹوک نے ریکاور کیا تھا کوئی ٹائم میں اس ٹائپ کا ایک پورا کا پورا چارٹ پیٹرن آپ کو دکھائی دے گا اس بلیو والی لائن کے تھوڑ ہی سٹوک پورا کا پورا اوپر گیا تھا اور یہاں پر اس نے اس لائن کو بریک ڈاؤن کیا تو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد سٹو ڈاؤن کے آسپاس کام کر رہا ہے یعنی اوپر کے لیول سے لگ بہت چوڑی سو روپے کے آسپاس یعنی 30% 30% کے آسپاس جو ہے سٹوک ڈاؤن ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں تھوڑا سا ڈیلی چارٹ کے اوپر کس ٹائپ کے سٹوک دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں سٹوک آپ کو پورا کا پورا اس ٹائپ سے دکھائی دے گا اور جو سٹوک کے ٹارگیٹس ہیں دیکھیں گے یہاں پر اس ٹائپ سے ایک ارزیسٹنس یہ فیس کر رہا ہے اور نیچے یہاں پر ایک سپورٹ لیتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اس دو چینل کے اندرہ سٹوک جو ہے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ پر 34 کی آرس سے ہی ہے 50 کی آرس سے ہی ہمیں چاہی ہوتی ہے یہاں پر بھی کسی ٹائپ کا اکشا مومنٹم کے لیے تو آپ کلیر دیکھ سکتے ہیں سٹوک ایک تھوڑا سی ڈاؤن ٹرینڈ میں آپ کو نظر آئے گا اس ٹائپ سے آپ اگر شیپ دیکھیں گے تو ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہی آپ کو دکھائی دے گا کہ سٹوک جو ہے نیچے کے لیبل دکھا سکتا ہے تو نیچے کے لیبل پر دیکھیں ہمیں جو نظر رکھنی ہے سب سے پہلے 5450 کے آس پاس ہی نظر رکھنی ہے اگر 5450 کے لیبل کو بریک کرتا ہے اگر اوپر کی بات کریں تو 6150 کا ایک اچھا خاصا ایک رجسٹنس یہاں پر جنریٹ ہو چکا ہے جب سٹوک 6150 کو بریک کرے گا اور اوپر کی طرف نکلے گا تب اس کے اندر کوئی بڑی چال آتی ہوئی نظر آئے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوک ہے ابھی جو گیا تھا اوپر تک 6169 تک گیا تھا جو کلوجنگ تھی وہ 6028 کی تھی تو جب بھی سٹوک 6150 کے لیول کو بریک کرے گا تب اس کے اندر ایک اچھا ہی چال بنتی ہو نظر آ سکتی ہے جو اس کو 6800 کے آس پاس لے جا سکتی ہے وہ ابھی آپ کو جو نظر رکھنی ہے وہ نظر رکھنی ہے 5450 جب تک 5450 کے اوپر ہے سٹوک ایک بلش ٹینڈ میں ہی ہے ایک سینٹیمنٹ پوزیٹیب ہے اگر اس کو بریک کرتا ہے تو 5250 تک جا سکتا ہے اگر سٹوک 6150 کے لیول کو بریک کر دیتا ہے آپ دیکھیں گے کافی کینڈلز اس کے آس پاس بنی ہوئی ہے اگر اس کے لیول کو بریک کرتا ہے تو سٹوک کے اندر اچھا مومنٹم جنریٹ ہو سکتا ہے جو اس کو لگ بک 6800 کے آس پاس تک بھی لے جا سکتا ہے تو ان لیولز کے پنجھ رکھیں اگر آپ اس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں چاہے آپ انیویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرینڈ لائنس کو ڈرو کر کے رکھیں اور لیولز کو نوٹ کر کے رکھیں تب ہی آپ اس کے اندر پیسہ بنا پائیں گے اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو سٹوپ لوس ضرور لگا کے رکھیں اور اپنے رسک کے حساب سے ہی پیسہ لگائیے تھینکیو دھنے باد